نمبر سیون پہ آنے والی فلم ہے جو ندیم صاحب کی ایک سپر ڈوپر ہٹ مووی ہے سنگل دو اپریل انیس سو بیاسی کو ریلیز ہوئی اور اس فلم کا جو فلمساز ادارہ تھا وہ ایور نیو پکچرز تھا حسن طارق صاحب اس فلم کے ڈیریکٹر تھے سید نور صاحب نے اس فلم کی کہانی لکھی کامران مرزا اس فلم کے اکاس تھے اے حمید اس کے موسیقار تھے سندل کی جو کہانی ہے وہ ابتدا میں ندیم صاحب کو دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک کاروباری شخصیت ہیں اور وہ اپنے بچوں سے یعنی ان کی بیوی جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی وہ اس دنیا میں نہیں ہوتی لیکن ان کے دو بچے ہوتے ہیں اور ان سے وہ بہت پیار بہت شفتت بہت محبت کرتے ہیں اور تمام میٹنگز تمام معاملات وہ چھوڑ کر اپنے بچوں کو ٹائم دیتے تھے اور اسکول لینے جایا کرتے تھے اسکول چھوڑنے آیا کرتے تھے اسی دوران ایک سالگیرہ کا ایونٹ دکھائے گیا ہے جس میں ننہ نے ننہ ہمارے جو ایک معروف ادکار ہیں وہ تعرف کراتے ہیں ندیم صاحب سے بابرا کا اور بابرا کا ایک کردار تھا ایک سنگر کا تو وہاں وہ ایک گانا بھی گاتی ہیں اسی دوران ندیم صاحب کو بابرا بہت پسند آ جاتی ہیں اور بابرا کو جو دو بچے ندیم صاحب کے جو دو بیٹے ہیں وہ دونوں بابرا کو پسند کرتے ہیں اور ندیم صاحب سے ضد کرتے ہیں کہ وہ ان سے شادی کر لیں وہ جی ممی ہمارے خواب میں آتی ہیں اور اس طرح کی وہ کچھ نہ کچھ بات کر کے ندیم صاحب کو وہ ایگری کرتے ہیں رازی کرتے ہیں ندیم صاحب بابرا سے شادی پہ رضب مند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پھر ان سے شادی کر لیتے ہیں شادی کے بعد یہ ہنی مون پہ جاتے ہیں ہنی مون پہ جانے کے چار چھے دن تک ان کے ٹیلی فون پہ بچوں سے بات ہوتی ہے جس وقت یہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جانے کی صورت میں بابرا جو ہے وہ ان کے زخم آتے ہیں اور بابرا بچ جاتی ہیں لیکن ندیم صاحب جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں زخموں کی تاب نہ لاکر اور پھر دکھائے یہ گیا ہے کہ جب یہ گھر آتی ہیں بابرا شریف تو بچے جو ہے وہ ان کو ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاپا کہاں ہیں تو وہ صحیح طرح سے جواب نہیں دے پاتی ہیں اور پھر بچے پاپا کی یاد میں روتے ہیں تڑپتے ہیں اور پھر وہ اتنا اپنے پاپا کو یاد کرتے ہیں کہ وہ ایک رات اس میں دکھائے گیا ہے کہ ان کو بے حد شدید بخار ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب کو یعنی تالش ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو گھر بلاتے ہیں اور جب بچوں کا وہ چیک اپ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی ذہنی ٹینشن ہے اور ان کو بہت تیز بخار ہے اگر یہ پوری رات بخار نہ اترا تو شاید یہ اپنی جان سے بھی جا سکتے ہیں تو یہ بابرا بہت پریشان ہوتی ہے اور اسی رات کو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنا کارڈ دے کے جاتے ہیں کہ یہاں میرے گھر پہ وہ آ جائیں اور اگر ڈاکٹر صاحب کارڈ دیتے ہیں ٹیل فون نمبر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رابطہ کر لیے گا اور مجھے بلا لیے گا لیکن اس رات بہت برسات ہو رہی ہوتی ہے اور جب بابرا ان کو ٹیل فون کرتی ہیں تالش صاحب کو یعنی ڈاکٹر صاحب کو تو ان سے بات نہیں ہو پاتی تو پھر وہ اپنی گاڑی لے کر وہ نکلتی ہیں اور جاتی ہیں وہ تالش صاحب کے گھر کی طرف اب جب وہ تالش صاحب کے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو اس میں دکھائے جاتا ہے کہ وہ جو اگلا کردار یعنی ندیم صاحب کا جو پارٹ ٹو دکھائے گیا ہے تو وہ ہورن بجاتی ہیں اور یہ اس فلم کا اتنا خوبصورت اتنا زبردست اتنا سسپنس سے بھرپور یہ سین ہے کہ جب آپ اس فلم کو دیکھیں گے یا جو لوگ دیکھ چکے ہیں تو وہ جانتے ہوں گے کہ یہ کتنا زبردست اس فلم کا سین تھا اس فلم کا منظر تھا کہ جب ندیم صاحب پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ان کا حلیہ بلکل چینج ہوتا ہے وہ ایک بلکل بدماش والی صورت میں ہوتے ہیں ان کی بڑی بڑی موچھے ہوتی ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ جو ہے ٹائگر ان کا نام ہوتا ہے جب وہ ان سے وہ بابرا بڑی حیرت میں ہوتی ہیں کہ جی وہ یہ اس طرح یہ ندیم صاحب نے کیا حلیہ بنایا ہے لیکن جب وہ ندیم صاحب سے ملاقات ہوتی ہے بابرا ان کے گھر جاتی ہیں اور جب وہ سب کو جان جاتی ہیں تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ ندیم نہیں ہے جو ان کے شوہر تھے بلکہ یہ ایک الگ ندیم کے ہمشکل یہ ٹائگر ہیں ٹائگر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف لوگوں سے پیسے لے کے لوگوں سے ٹکیتیاں لوگوں کے مرڈرز لوگوں کے بڑے بڑے وہ کام کرتے ہیں تو بابرا ان کو یہ کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں اور اپنا بیہیوئر ایسا کریں کہ میرے بچے آپ سے یعنی اس کے باپ سے ندیم صاحب سے وہ نفرت کرنے لگے ہیں تو وہ ندیم صاحب جو ٹائگر ہے وہ منع کرتا ہے وہ کرتا ہے میں نہیں جاؤں گا بلاخر وہ بابرا ان سے کہتی ہیں کہ لاکھ روپے لے لیں دو لاکھ پانچ لاکھ جب وہ پانچ لاکھ پہ آتے ہیں تو پھر ندیم صاحب بیگری ہو جاتے ہیں اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ان کے گھر وہ جاتے ہیں تو ان کے گھر جا کے وہ اس طرح کا ماحول پیدا کرتے ہیں ندیم صاحب کے وہ بچے ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں لیکن کہانی جس طرح سے اس میں اتار چڑھاؤ ہے پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہی بچے ندیم صاحب سے اور ندیم صاحب جو ہے وہ بچوں سے بہت محبت کرنے لگتے ہیں اور آخر میں دکھایا یہی گیا ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ بابرا سے کہتے ہیں کہ ٹائگر یعنی پاپا کو روک لیں اور پھر وہ فلم کا اختتام ہوتا ہے اور یہ فلم جس وقت آپ سکرین پہ دیکھیں گے یا اس وقت بھی یوٹیوب پر موجود ہے جب آپ یہ فلم دیکھیں گے تو آپ کو یہ ایک خوبصورت فلم لگے گی اور اس فلم کا بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ فلم بھی انڈیا میں کاپی ہوئی ہے اور اس فلم کے گیت بہت مشہور تھے نازی حسن کا گانا آؤ نہ پیار کریں ڈسکو دیوانے اور دیگر اس فلم کے گانے بہت مقبول ہوئے اور اس فلم کا فلم ساز ادارہ بہت بڑا تھا اور یہ فلم ڈائیمنڈ جبلی فلم ثابت ہوئی ندیم صاحب نے اس فلم میں نگار ایوارڈ حاصل کیا اور ندیم صاحب کی یہ ایک کامیاب اور ندیم صاحب کی کردار نگاری سے بھرپور یہ فلم ثابت ہوئی جو انیس سو بیاسی کی ایک یہ سپر ڈوپر ہٹ اور حسن طارق صاحب کی یہ واحد ڈائیمنڈ جبلی فلم تھی ناظرین آپ کو ہم یہی بتاتے چلیں گے حسن طارق صاحب کی یہ فلم جب یہ ریلیز ہوئی تھی اس کے دس دن بعد تقریباً دس دن بعد حسن طارق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر بعد میں حسن طارق صاحب کو بھی اس فلم کے ڈیریکشن پر نگار ایوارڈ سے نوازا گیا تو یہ ندیم صاحب کی ایک بہت ہی شاندار اور بہت ہی خوبصورت فلم ثابت ہوئی اپن کو آسپتہ لگا ہے اپن بجپن سے لے کر اب تک روتا ہی رہا ہے پر اپن کا آنسو اپن کا اندر ہی گرتا رہا ہے ان آنسو نے اپن کو دینا کاک پر دیا نیم صاحب اپن بھی سارا اندر سے انسان نکلا موسیقی